تو ٹولز کی ایک اور ویڈیو میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں مندیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں مندیپ بلوگز تو آج کی ویڈیو میں جو ہمارے پاس پڑکٹ ہے وہ ان بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے فیکٹری میں یا کسی طرح کا لوڈ اٹھانے کا یا نیچے لانے کا جہاں پھر انہوں نے اپنے ورک پلیس پر کسی لفٹ کا لفٹ کے پرپس کو سالو کرنا ہے دیکھئے لفٹیں جو ہیں اگر ایکچو لفٹ میں جاتے تو بہت ہی کوسلی ہوتی ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک الٹرنیٹ لیا ہوں جو کی بجٹ فرنڈلی بھی ہے اور کافی بڑیہ کوالٹی کا بھی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو بہت ہی پہلی بار چینل پہ آئے ہیں ان سے ریکویرس ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ گئے نوٹیفکیشن بیل کو بھی پریس کر دیں تو ویڈیو شروع کر تو ویڈیو شروع کریں دوستو آج کی ویڈیو کا یہ ہے ہمارا پڑکٹ یہ ہے الیکٹریک ہوسٹ تو جو بھائی اپنے ورک پلیس پہ کوئی چیز کو اٹھانا جائیں نیچے لانے کے لیے جہاں پھر وہ لفٹ پرپس میں کوئی بجٹ میں چیز ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بیسٹ پرڈکٹ ہے تو یہ جو ہمارے پاس ہوسٹ پڑی ہے یہ بارہ سو کیجی کا وزن اٹھا سکتی ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس ایک چھوٹا ورجن بھی پڑا ہے اس کا جو پانسو گے جی دک کا ورجن اٹھا سکتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ورکنگ کیسے رہے گی اس کی تو یہ ابھی ہم نے اٹھا رکھا ہوا ہے یہ اس کے اٹیچمنٹ کے کلیمس ہے تو یہ اٹھٹی پوجیشن میں تو دوستو یہ اس پوجیشن میں اس طرح سے آپ اس کو ماؤنڈ کر دیں گے کسی بھی اوپر اپنے شت پہ جو آپ کے پاس گارڈر ہوگا جہاں آئرن کا کوئی بھی سسٹم ہوگا اس میں ہم اس کو ماؤنڈ کر دیں گے تو ماؤنڈ کرنے کے بعد تو اس مشین کو فٹ کرنے کے بعد دوستو جو مین چیز ہے گی یہ ہمارا لوڈ اٹھانے والا جو پوائنٹ رہے گا تو دوستو اس میں سیفٹی کا بھی پورا دھیان رکھا گیا ہے جیسے یہ یہاں پہ سوچے ہیں تو یہ نیچے کا اور اوپر لے جانے کا لوڈ کو ہے سوچے اور یہاں پہ اس کا لاؤک اور انلاؤک کا فنکشن بھی یہاں پہ ہے تو جب تک یہ لاؤک رہے گا یہ ورکنگ نہیں کرے گا اور انلاؤک کرنے کے بعد یہ ورکنگ کرے گا تو میں نے اس کو ایک بار پلگ کر لیا الیکٹرسٹی میں تو آپ کو تھوڑی سی ورکنگ دکھا دیتے ہیں تو یہ اس کا ہم نے ابھی جو لاؤک ہے اس کو اوپن کریں گے تو ابھی یہ انلاؤک ہو گیا ہے تو ایک بار تھوڑا ورکنگ دکھا رہے ہیں آپ کو اس طرح رہے گی یہ ہم نے سیچ کو انلاؤک کر لیا تو یہ دوستو نیچے جا رہی ہے اور اسی طرح ہی اس کو اوپر لائیں گے اور بارہ سو کے جی تک کا ہم کوئی بھی بجن اس کی مدل سے اٹھا سکتے ہیں تو اس میں یہاں پہ اس کا سیفٹی فیچر بھی ہے یہ آٹو بریک سسٹم ہے دو ایچ پی کی اس میں دوستو ہیوی ڈیوٹی موٹر ہے اور یہاں پہ اس کا جو وائر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کافی ہیوی ڈیوٹی ہے اور یہاں اس کا جو سکرو بھی کیا ہوا ہے ڈبل کر کر کیا ہوا ہے اس کا سکرو بھی تو اس کو اوٹا ماؤنڈ کر دیں گے اور یہ جو فنکشن ہے جب یہ اوٹی پوزیشن میں لگا ہوگا تو کوئی بھی لوڈ اس سے ٹچ کرے گا تو یہ آٹو بریک ہو جائے گا تو اسی طرح سیم یہ پانسو کےجی والی میں بھی فنکشن اسی طرح ہی رہے گا اور باقی جو ساتھ میں ہمیں ایکسیسریز ملتی ہیں ایک تو یہ خوپی ملتی ہے جس سے ہم کسی بھی لوڈ کو میں آپ کو ویڈیو کے یہاں پہ اس کی ورکنگ بنی ہوئی ہے ان کے پاس دو تین بہت بڑی ہے سٹائل میں تو وہ میں ویڈیو ساتھ میں چلاوں گا ویڈیو کے چلتے چلتے اس میں آپ ایک فریم بنا کر بھی اس کو ایک پرپر لیفٹ کی طرح استعمال کر سکتے ہیں اور اگر سیدھا آپ نے اپنا ویٹ اٹھانا ہے تو ان مشینوں کی مدد سے آپ وہ بھی اٹھا سکتے ہیں تو میں ویڈیو میں ہی آپ کو اس کے کلپس بھی دکھا دوں گا آپ جیسے دیکھ ہی رہے ہیں یہاں پہ انو نے ایک کرین جیسا سسٹم بنایا ہوا ہے اور آپ ویڈیو کو پورا دیکھنا آپ کو بھی کافی حد تک سمجھ جائے گا کہ اس مشین کو کس طرح سے ہم کن کن طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں باقی میں اس کے پرائز جو بھی ہے میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتا دوں گا آپ پہلے اس کلپ کو پورا دیکھ لیں تاکہ آپ کو کلیٹی ہو جائے گی یہ مشین کس طرح سے کام کرے گی دوستو اگر ہم ایسا کوئی پروپر سیٹ اپ دیکھتے ہیں جہاں ایسی مشین دیکھتے ہیں جو بلکل ایکچول ویسے ہی کام کرے تو اس کی جو کاسٹ منیوم دو سے دھائی لاکھ تو ہوگی ہوگی اس سارے سیٹ اپ میں اگر آپ دیکھیں گے تو بھی چودہ ہزار پیہ مشین کی کاسٹ اور دس سے بارہ ہزار پیہ بندہ مان لے اس سارے سیٹ اپ کی کاسٹ تو بیس سے پچیس ہزار پیہ میں ہم دھائی سے تین لاکھ والی مشین کا کام بڑا ایزی لی لے سکتے ہیں تو انہوں نے تو اس کو روٹیٹنگ بھی بنایا ہے کہ کوئی لوڈ اٹھا کے آپ نے ایک طرف سے دوسری طرف بھی رکھنا ہے تو اس مشین کو ہم یہ تو انہوں نے مشین میں اس سیٹ اپ میں بنایا ہویا ہے نا اگر ہم چاہیں تو ہم چھت پر بھی اس کو لگا کر پورا نیچے کا فریم بنا کر بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس اس کے بھی کوئی سیٹ اپ کی ویڈیو تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی ان فیچر شیئر کروں گا تو یہ سیٹ اپ کافی اچھا ہے اور دیکھیں اب بجن کافی ہیوی ڈیوٹی ڈالا ہوا ہے انہوں نے آگے پانسو کےجی اور بارہنسو کےجی دونوں میں مشین ہمیں مل جائے گی تو باقی پرائز میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں بتائے ہوئے ہیں آپ اس کلپ کو پورا دیکھ لیں تو دوستو یہ تھا آج کا ایک الیکٹرک ہوسٹ کا ویڈیو اس میں جو میں نے آپ کو بارہنسو کےجی والی مشین دکھائی ہے تو اس کا جو پرائز ہے وہ چودہ ہزار پیا ہے پلس ٹیکسیز ہیں اور جو آپ کو چودہ ہیار میں یہاں سکرین پہ بھی دے دوں گا آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھوٹین تھاؤزنڈ اور دوسرا جو پانسو کےجی والی مشین ہے اس کا پرائز نائن تھاؤزنڈ ہے یہاں سکرین پہ اس کا آرہا ہے آپ پرائز دیکھ سکتے ہیں باقی آپ نے اس کو آرڈر کرنا ہے تو ڈیٹیل کے لیے آپ نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن کو چیک کریں وہاں پہ میں نے گوڈبل مشین ٹول دھیانا کے نمبر ڈالے ہوئے یہ ان کا خود کا برینڈ کا پڑکٹ ہے باقی میں ویڈیو میں آپ کو کلپس میں نے دکھا دیئے ہیں کہ اس کی ورکنگ آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں سیدھا بھی اس کو ماؤنٹ کر سکتے ہیں اور جہاں پہ ایک لفٹ کا فریم بنا کر بھی اس سے اپنے لوڈ کو ان لوڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھا دوستو آج کا ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا باقی اگر آپ نے عبیدہ کی چینل کو بھائی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لینا کیونکہ چینل جب آپ سبسکرائب کرتے ہو تو اس سے ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے اور دل کرتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی اچھی اچھی اور ٹولز کی ویڈیو لے کے آئیں باقی اسی طرح کی ٹولز کی کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں ٹل دن گوڈ بائی